نحمد و نسلی و نسلی و علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و نجی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ و علی لکہ و صحبک یا سید یا حبیب اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام میں سے ایک اللہ کے نبی کے غزوے کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے نبی نے کوئی آدمی جس کی بیوی ہے اور وہ بیوی کے ساتھ صحبت کرنا چاہتا ہے تو اس کے صحبت کیے بغیر وہ ہمارے ساتھ نہ جائے اور اگر وہ عورت حاملہ ہے تو پھر بھی ہمارے ساتھ نہ جائے وَلَا أَحَدٌ بَنَا بِيُوتًا لَمْ يَرْفَ سُقُوفَحَ نہ وہ آدمی کے جو جس آدمی نے مکان بنایا اور چھت بھی نہیں ڈالی تو ابھی کام کا گھر کا کام باقی رہتا ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہو شریک نہ ہو گزبے میں وَلَا أَحَدٌ اِشْتَرَ غَنَامًا یا اس کے کوئی جانوار بکریاں گاہیں یا کوئی جانوار جو ہیں وہ گبر ہیں اور ان کے جرنے کو اس کو انتظار ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ نہ جائے ان شرائط کے ساتھ انہوں نے جو لوگ ان شرائط پر پورے اترتے تھے ان کو فرمائے تم ہمارے ساتھ آسکے جو ان تین کاموں کے علاوہ لوگ ہیں تو جب ان لوگوں کو لے کر اللہ کے نبی اس گاؤں میں پہنچے کہ جہاں فرمائے وہاں اثر کا وقت ہو چکا تھا یہ اثر کے قریب تھا تو دشمن کا علاقہ تھا تو انہوں نے سورج سے کہا اے سورج تو بھی خدا کے حکم کا بابند ہے ہم بھی خدا کے حکم کے بابند ہیں تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کیا کہ یا اللہ پاک کی سورج کو غروب نہیں کرنا یہ سورج غروب نہ ہو جب تک کہ یہاں جو جنگ ہے جو غزوہ ہے اس کا فیصلہ نہ ہو گئے تو پھر جنگ ہوئی اور اللہ پاک نے اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو فتح تاکے جب فتح ہو گئی تو مالک نعمت جمع کیا گیا تو طریقہ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام قدشتہ انبیاء کرام میں مالک نعمت کا کھانا جائز نہیں تھا وہ یہ کرتا تھا کہ جب مالک نعمت شکیست ہو جاتی کفار کو وہ سارے کا سارا مال ایک جگہ پر اگٹھا کیا جاتا ہے تو آسمان سے آگ آتی اور وہ تمام سمان کو جلا دیتی یہی طریقہ تھا مالک نعمت مالک نعمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امتوں کے لئے مالک نعمت اللہ علیہ وسلم وہ کرتا تھا یہی طریقہ تھا جو ابھی میں نے بتایا لِتَا قُلَحْ فَلَمْتَا تَعْمْحَ تو آگ آئی لیکن آگ نے جلایا نا آگ آئی لیکن آگ نے مالک نعمت کو نہ جلایا فَقَالِ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے کسی نے بددیانتی کی ہے اس مال کے جمع کرنے میں کوئی نہ کوئی چیز مال کی اٹھا چونکہ کھانے جائز نہیں ہے یہ مال حرام ہے اس کا اسمال کرنا اور تم میں سے کسی نے کوئی چیز اٹھائی ہے اس مال میں سے آگ آئی لیکن جلایا بغیر چلی گئی ہے آپ یوں کرو کہ ہم نے اس آدمی کی تلاش کرنی ہے کہ کس آدمی نے یہ بددیانتی کی ہے تو طریقہ یہ اللہ کے نبی نے اختیار فرمایا کہ میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کرو سلام کرو تو ہر آدموں کے تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے ہر آدمے کے ساتھ سلام کرنا یا ہشیکنڈ کرنا تو مشکل تھا تو فرمایا کہ جو اپنے اپنے قبیلے کا سربراہ ہے وہ آئے اور میرے ہاتھ پر سلام کرے جب یہ معاملہ ہوا وہ قبیلے کا سربراہ آئے تو ایک قبیلے کا جو چودری کہہ لیں یا ایک یونٹ کا جو سربراہ کہہ لیں جو بھی اس کو نام زہن ہے اس کا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ کے ساتھ چمٹے گیا اب پتہ چل گیا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اس کی یونٹ میں یا اس کے قبیلے نے بددین تھی کی تو انہوں نے یہ فرمایا اب جو تمہارے قبیلے کے افراد وہ آئے تو انہوں نے اب شوٹج ہوگی نا سب میں سے یہ ہے اس یونٹ کے لوگ ہیں اب اس یونٹ کے لوگ آئے نا تو پھر ان کو حکم دیا گیا تو فلازی قط یادور راجع علیہ نے سلاح صدر میں جا دے ہیں دو تھے یا تین آدمی جب انہوں نے شیخ انڈکیں تو ان کے ہاتھ چمٹ گیا آت کے ساتھ تو پتہ چل گیا کہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تم نے بددین تھی کی ہے اور ماں لے کر آ وہ گئے تو انہوں نے ایک گائے کیا جو سارے اس کے برابر سونے کا ایک پیالہ تھا یا سون اتنا سونہ تھا جو انہوں نے لالے سیو آ کر وہ لا کیا وہ لے کر رہے آگے پکڑے گے چور تو آگ آئی اور آگ نے اب پھر آگ ہے تو ساری کے نمت کو خالی ہے ختم کر دیا یہ سونے کو بھی فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِآخَدْنَ قَبْلَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہم سے پہلے مالے کا نمت کھانا کسی نبی کے لیے جائے کسی امت کے لیے جائے جو مالے کا نمت حلال ہوئے یہ صرف میرے لیے ہوا ہے سُمَّ اَحَلَّ اللَّهُ لَنَا لَغْنَائِمَا لَمَّا رَادْ دَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَحَلَّهَ لَنَا اور یہ کیوں ہوا ہے یہ اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن پر فرمایا انسان ہے کمزور یہ لالچ میں آ جاتا ہے میری امت کے حلال کا سباب یہ ہے کہ بد دیانتی تب کوئی ان میں بھی کرے گا جیسے ابھی ہمارے پاکستانت کے اتنا وہ نوازری نے پورا ملک لوٹ لیا اور درداری نے کیا کچھ نہیں کیا تو یہ لوگ بد دیانتی کریں گے خزانے کے ساتھ ان چیزوں میں بد دیانتی کریں گے اللہ رب العزت بندے کو دنیا میں میری وجہ سے شرمزانیں کرے گا اب اگر ان لوگوں نے کوئی ایک دو بار کیا ہوتا تو کبھی بیسا نہ ہوتا بکڑی یہ نہ جاتے جب انتحاک کو ہر اللہ رب العزت پردہ رکھتا ہے پردہ رکھتا ہے پردہ رکھتا ہے یہ بھی اسی لئے نفسوں یہ میری وجہ سے ہے یہ نہیں ہے صرف میرے لئے وجہ اس کی یہ ہے کہ تم میں کمزور ہی ہے لالچ میں آ جاتے ہوں دنیا کے مال کے لالچ میں آ جاتے ہوں یہ تم کرو گے کام اللہ تعالیٰ میری امد کو دنیا میں رسوا نہیں کرے پر جو آدمی رسوا پیر جماعت علیہ السلام رحمت اللہ تعالیٰ تو آپ نے فرمایا ویسے تو نہیں جائیں گے لیکن جو خود یہ چھلنگ لگا لگا کر جائیں گے ربی پان صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس بھی نہیں بلائیں گے جو خوب بھی دلیل ہونا چاہتا ہے جو خود ہی اس رسے پر چلنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو روکتا بھی نہیں ہے پھر وہ جلت کے رسے پر گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو جو اللہ رسول کے نا فرمانے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کے پر دے رکھتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ بہت آجا ابھی وقت ہے ابھی میں نے تیرا پردہ چاک نہیں کیا لیکن اگر آدمی بہت جب خدا پر امان ہی نہ دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قداری کرے گا پھر فرمایا ہم اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں اب تو اپنے تیرے ہی تو اپنے آپ کے آپ پر سپورد ہے ہماری سپورد ختم ہے اب تو تیرے تو فرمایا پھر وہ آدمی پڑتا ہے اور ہم اس کے پردے کھول دیتے ہیں اور سیدھا جہنم جا گرتا ہے تو بہرحال حدیث پاک ایک یہ اور دوسری میں ابھی چند باتیں آتھ کروں گا چکا ہے یہ آخری چپٹر ہے اس باب کا حضرت ابو خالد حکم ابن حزام اس کے رابی ہیں اچھا یہ ایک ایسے شہابی رسول ہیں دو آدمیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے ایک بار اتفاق ہیں اور ایک بار اختلاف ہیں ان پر اتفاق ہیں تمام موررخین کا سب کا ان کی ولادت پر اتفاق ہے کہ یہ ان کے ولادت خانہ کعبہ شریف میں ہوتی ہے دوسرے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑا مشہور ہے غالب بن اقبال ہی کا شیر ہے کہ کسیرہ حاصل این سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت کہ یہ سعادت یہ نوخش نصیبی کس کو ملی ہے حضرت علی کے بارے میں کہ بھائی جن کے ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے اور جن کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے اول بھی آخر بھی تو لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو ولادت کا قول ہے یہ متفق کنہ علیہ نہیں ہے اس میں اختلاف ہیں موررخین کا اور اسی لئے لیکن ان پر اتفاق ہے حکیم ابن حزام پر اتفاق ہے کہ ان کے ولادت خانہ کعبہ اب یہاں سے ایک تو بات یہ بھی جو یوشیہ حضرات اس مذہر پہ جو حضرت علی اوہ بھائی حضرت علی والی شہادت کا قول تو ویسے بھی کمزور قول ہے وہ اسا قول یہی کہ ان کے ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی ہے اگر ہوئی بھی ہے مان بھی لے نا تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ یہ شریک ہے حضرت حمام بن حزام کیونکہ ان پر سب کے اتفاق ہے یہ مولا فت القلوب میں سے ہیں یعنی یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانے کے یہ فرض ہے یہ قبیلہ قریش کے ہیں تھوڑا سا اوپر جا کر ان کا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نصب مل جاتا ہے لیکن یہ یعنی فتح مکہ سے پہلے یہ ابو سفیان کے یعنی کفار کے سائٹ پا تھے لیکن یہ ان کی اکل و دانائی پورا عرب تسلیم کرتا تھا جیسے نا ابو جہل تھا سفیان نے حضرت ابو سفیان نے یہ اس پائے کے لوگ تھے جن کو اسلام سے پہلے بھی پورا عرب سمجھ جاتا ہے کہ یہ بہت بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں بڑے دانائی بینہ لوگ ہیں بڑے زیرک قسم کے لوگ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے اور اسلام لانے کے بعد بھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو انسان زمانے کفر میں معزز ہوگا اسلام لانے کے بعد بھی وہ معزز رہے گا یہ یاد رکھے لوگ میں نے پہلے بھی آرد کیا حضرت ابو سفیان زمانے کفر میں عرب کے سردار تھے تو زمانے اسلام میں بھی تو انہوں نے بہت عرضی تک حکومت کے اور دنیا کے بہت بڑے حصے پر انہوں نے حکومتیں کی ہیں اور اسلام کی بے پرہ خدمت بھی کی انہوں نے کی ہے تو جب آدمی جو زمانے کفر یہی آلہ یہ چنگین تھان کی اولاد کا ہے اگر انہوں نے اسلام کو تباہ و برباد کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کی ہے لیکن انہی کی اولادیں جب مسلمان ہو تو اسلام کی خدمت بھی بے پرہ کی یہ یاد رکھ لیں جو آدمی باستلاحیت ہوتا ہے وہ جب گمرائے میں بہت بڑا ہوتا ہے وہ نیکی میں بھی آگے ہوتا ہے اسی لیے حضرت خاجہ نظام جن علیاء رحمت اللہ تعالی آپ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے جو آدمی گنہگار ہو اور بہت بڑا گنہگار ہو جب وہ نیک ہوتا نا وہ نیکوں میں بھی بہت آگے ہوتا ہے چونکہ اس کا ایک ذات صلاحیت ہے اللہ رب العزت نے انسانوں میں رکھی ہیں اب وہ گناہ میں تو کسی جرت کے ساتھ کرے گا بہادری کے ساتھ کرے گا اس میں ایک قوت ہوتی ہے نا گناہ کرنے کے جب وہ نیکی کی طرف تو نیکی میں بھی وہ اتنی عزرت ہے شہیر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کا بھی یہ حال تھا یہ اسلام لانے کے بعد عظیم نہیں ہے اسلام سے پہلے بھی عظیم تھے اور پورا عرب ان کے دانائی کا قائل تھا اور پورا عرب ان کے بہادری کو مانتا تھا تو یاد رکھ لیں جو لوگ اسلام کے مخالفت میں ہوتے ہیں بہت آگے ہوتے ہیں تو جب اللہ انہیں اسلام کی توفیق اتا فرماتا ہے تو اسلام ان کو نیچہ نہیں کرتا اسلام ان کو ان کا بلندی رکھتا ہے چونکہ یہ انسان اللہ رب العزت نے انسانوں کو سنایت دی تو آپ یہ کہتے ہیں وقت چونکہ بہت قلیل ہے تو حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک ہے فروخت کرنے والا اور ایک ہے خریدنے والا ان دونوں کو اختیار ہے جب تک وہ جدا نہیں ہوتے یہ ہے آپ مجھ سے خریدنے چاہتے ہیں میری مرضی ہے کہ میں آپ کو دوں یا نہ دوں اور میرا آپ صدہ ہو گیا آپ کی مرضی اس کی مجھے پریس دیں یا نہ دیں نہ میں آپ کو مجبور کر سکتا ہوں خریدنے پر ٹھیک ہے نا اور نہ آپ مجبور کر سکتے اس کے پیسے لینے پر ہم یہ بیعہ شرعہ ہوتی ہے بزنس ہوتی ہے دونوں کی میوچل مرضی پر جب ایک چیز کی پریس تیعہ ہو گئی تو دونوں کو اختیار ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دونوں ہی بزنس میں سچے ہیں جس مال کو میں بیج رہا ہوں میرے علم کے مطبق اس میں کوئی عیب نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ڈی فیکٹ نہیں ہے میرے نالج کے مطابق بلکل پر فیکٹ چیز ہے جو میں جیس چیز کی قیمت وصول کر رہا ہوں وہ بلکل ایک پر فیکٹ چیز کی میں قیمت وصول کر رہا ہوں اور دینے والا جو مجھے دے رہا ہے اس میں کوئی فیکٹ منی نہیں ہے اس علم کے مطابق بلکل ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں پر برکت ناظر فرماتا ہے دونوں پر اللہ کی رحمت ناظر ہوتی ہے لینے والے پر بھی اور دینے والے پر بھی لیکن اگر کوئی آدم یہ ہے وہ چیز جس کو رسول اللہ بیان فرمائے اور پوری مسلمان امہ خالبا یہ مغربی قوتوں کے ایجنٹ نے دنستہ یہ سب برہیاں امت مسلمان میں داخل کی اور ہماری امت نے علماء کی بات نہیں اسلام کی بات نہیں آنکھیں بند کر ان برہیوں کو قبول گئے اور آج یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے یقین کریں یہ جو ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے یہاں یعنی وہ مغربی ملکوں میں تو اگر ایک معمولی سی بھی لوگ وہ کمیونٹی چھوڑ کر چلیں اپنے چیرہ نہیں دکھاتے بلکل سہے عباد اور ہمیں اتنے اتنے ملین بلین ٹریلین کا قومی خزانے کے نقصان پہنچاتے ہیں اور پوری عوام میرا لیڈر پھر بھی ان کو لیڈر برائے پھر دے اخلاقی گراوٹ کے اس سے آگے کوئی مسئل نہیں اس کے آگے صرف خدا کا عذاب بھی ہے اتنی گراوٹ نہیں ہو سکتے نہ کرپشن کرنے والا اتنے گیر سکتا ہیں نہ کوئی انسان اتنے گیر زلط کے بد اخلاقی کے انسانی سے گری ہوئی گراوٹ کے سب سے گری مسئل ہے سب سے گری مسئل ہے یقین کریں ہم ویسٹن سوسائٹی میں جو بہت ہزاروں خرابی ہیں لیکن یہ خوبی ضرور ہے غربی ہوں گے پر یہ خوبی جو میں نے بھی دیکھی ہے نو وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اگر ملابس ہو تو آخر انسان آر انسان ہو جاتا ہیں لیکن یہ لوگ اپنا چیرہ پھر کمیونٹی کو نہیں دکھا دیں میرے ساتھ ایک کام کر تھا ایک آدمی نے ایسے چیٹنگ ہو گی بس وہ پھڑا کرتا آگیا اس کنجے میں تو ایک کمیٹی ہوتی ہے اس کمیٹی والوں انسان کی مسئلہ ایک عام انسان کی فیلنگ میں نہیں جا سکتا کرنے کے بعد میں اپنا چیرہ کسی کو دکھاؤ اور وہاں جا کر یہ بس سیدھی بات مجھ سے غلطی ہوگی ہے میں یہ بزنس نہ آپ کے سامنے آتا نہ میں جن لوگوں کے ساتھ میں کام کرتا ہوں بلکل ہم نے آج جگہ اس کا چیرہ دبار نہیں دیکھ سچی بات ہے جب انسان میں یہ احساس ہو نا کہ گناہ کار لے گناہ ہو جاتا ہے لیکن پھر انسان پھر کچیرہ نہ دکھائے تو وہاں پھر برائیاں پنپنی مشکل ہوتی ہیں اور جہاں ملک سب سے فائنل سیٹ پر گراوٹ کی کوئی اس کہاں کے مسائل نہیں یا فائنل ہے یہ گراوٹ کے آخری آیت پر لوگ ہوتے ہیں اور یہ چیزیں انجیکٹ کی جگہ ہمارے معاشرے میں ہمارا معاشرہ ایسا نہیں تھا ہمارا معاشرہ یہ ہے جو نبی پہ صلی اللہ علیہ سلام پھر علماء ان لوگ سمجھیں علماء کوئی کیا مانگتے ہیں یہ مانگتے نی باتوں پر عمل کرو کرے نی اس طرح علماء کام کرتے مجھے کر کے کوئی دکھائے کر کے کوئی دکھائے کبھی سوچے علماء نے بھی ہٹ دال کی اسے قرائے کی آج ہم نماز نہیں پڑھائیں گے آج میرا وقت ہوگی تو میں کیونکہ میرا آپ سے بات ہے ایک گھنٹہ بات کرنے کہ میں بات کی کبھی کوئی سنو آئی دکھا کوئی سنو یہ سارے لوگ کتابیں لکھتے ہیں بیان کرتے ہیں بتاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں آپ سے مطالبہ بھی نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے جی ان کا دماغ خراب ہے ان کے ان کی جسم کو نوحے کا بنا ہوا ہیں ان کے معاملات نہیں ہیں اور بھئی یہ اس لئے کرتے ہیں کہ ان کی دیوٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ کا پیغام پہنچ جب پہنچ چاہتے ہیں تو اس میں تمہارا ہی نفع ہے ان کا کیا نفع ہے امام ہی نفع ہے نا اپنی دنیا کو بھی بچالو بس یہ ایک مسئلہ ہے اللہ کے بندوں اپنے دنیا بھی بچھاؤ اپنے آخرت بھی بچھاؤ جس راستے پر تم چلتے ہو نا یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے ہمارا کم ہے بلکل کلیر کلیر باتیں بتا دینا کہ یہ باتیں غلط ہیں رسول اللہ صلی اللہ فرما ہے کہ جو قوم چیٹ کرے گی بزنس میں اللہ کی حلب اللہ کی مدد اس قوم سے یعنی اللہ واپس لے لیتا ہے یقین کرو میرے یہ مسلمان ملکوں میں جو لیون سٹینڈرڈ ہے نا یہ امریکہ برطانیہ سے بہت بلند ہے بہت بلند ہے امریکہ برطانیہ میں لوگوں اللہ نے ان کے آنکھوں میں ایسی بھوک رکھ دی ہے کسی بھی مسلمان ملک میں جاؤ لوگ کہ آہ برطانیہ کا ویزہ مل جائے یہ لال چلہ نے ان پر مسلط کی ہے یہ جلت ان پر مسلط کی ہے اس بات کا نتیجہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کل میں بتا رہا تھا میں پاکستان میں تھا تو ایک آدم میرے پاس آیا تو اس نے یہ جیسے ویزے کے بات کرنے لگا میں نے کتنا خدیو غالباً اس نے مجھے چار کروڑ کی پیشکاش کی تھی میں نے کہا یہ کتنا دلیل انسان ہے کس قدر دلیل انسان کہ چار کروڑ مجھے دینا چاہتا ہے کہ مجھے برطانی کی ویزہ لے دوں عالم میرے پاس کوئی اختیار نہیں کچھ بھی نہیں یہ کیا ہے یہ آنکھوں کی بھوک ہے جو چار کروڑ سے وہاں نہیں اور یہاں پر تو شاید میں نے پوری زندگی میں کس انسان کو چار کروڑ دیر نہیں دیکھا ہوگا عام انسان کہ کس سب کچھ ہونے کے باوجود انسان سندھ میرے پاس کچھ بھی نہیں دیکھتے کتنے کتنے عالی شان مکان ہے کیسے کسی عالی شان ہر چیز ہے لیکن ایک اندر کی بھی چہنی ہے یہ یہی اللہ کا عذاب ہے اللہ کی لاتھی بھی آواز ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی وہ ایسے صلات و سلام علیکہ سید یا رسول اللہ و علیہ لگا و سلام